اسلام علیکم جی میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آٹھ سال بعد امیر بلاج کی غلطی نے اسے کس طرح سے قتل کروایا قاتل کی گھر تک رسائی ٹی پو ٹرکا والا کے دیرے پر مکمل طور پر خاموشی ہے امیر مصطف کی کرسی سمالنے کے بعد کیا تبدیلی آئی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیا معاملات ہیں بلاج کی پوست مارٹم رپورٹ اس وقت کہاں پر غائب کر دی گئی ہے کیا پولس گوگی بٹ کو گرفتار کر چکی ہے لیکن منظریں آپ پر نہیں لے کر آ رہی آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ٹی پو ٹرکا والا کے بیٹھے امیر بلاج کے قتل کے بعد اس کے بھائی ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں اس سب نے بقائدہ گدی سمال لی ہے لیکن کیا وہ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے بلکل امیر بلاج جیسا کام کریں گے یا ان کی سوچ جو ہے ان سے مختلف ہے اس وقت ٹرکا والا کے اڈے پر یہی چرچہ ہے کہ امیر بلاج کا جو نرم رویہ تھا وہ اس کی جان لے گیا وہ بہت لینئنٹ تھا وہ بہت ڈاؤن ٹو اردھ تھا وہ بہت جو ہے پوزیٹیف تھنکنگ رکھتا تھا وہ یہی بات بولتا تھا کہ قتل میں دشمنی میں ان سالی چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تو اس وقت جی ان کے جو ٹرکا والا اڈا ہے وہاں پر یہی باتیں گردش کر رہی ہیں یہی چرچے ہیں کہ امیر بلاج کا نرم رویہ جو ہے اس کی جان لے کر گیا ہے دو ہزار پندرہ سولہ میں جب امیر بلاج نے پوری طرح سے کام جو ہے وہ سمال لیا تھا اپنے کنٹرول میں کر دیا تھا ان کے والد کی وفات کے بعد جب وہ پاکستان آئے تھے اس کے بعد وہ چیزوں کو سمال رہے تھے لیکن دو ہزار پندرہ سولہ میں ہر چیز ان کے انڈر کنٹرول تھی وہ ہر چیز پر جو ہے وہ ہاوی ہو چکے تھے تو اس کے بعد انس پر جی دو پرچے کروائے گئے گوگی اور تیفی بٹ کی جانب سے کہ ہمارے گھر میں جو ہے فائرنگ کی ہے یہ وہ وقت تھا جب ٹیپو ٹرکا والا کے بعد امیر بلاج جو ہے اپنا نام بنا رہا تھا اور اسے لہور کے انڈرورڈ ڈون جو ہے لوگ قرار دے رہے تھے اس کے بعد بلاج نے اپنے کاروبار کو پھیلایا کنسٹرکشن کا کام شروع کیا وہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کرنے لگا اسی دوران بلاج کی شادی ہو گئی پھر ماشاءاللہ ان کے دو بچے ہو گئے پانچ سال بعد جو ہے لوگوں کے سامنے ایک الگ قسم کا امیر بلاج جو ہے وہ آتا ہے جو پولٹیکس میں انٹرس بھی لے رہا تھا جسے پی ٹی آئی جوائن بھی کر لی تھی اس کے بعد وہ انٹرویوز بھی دیتے تھے انٹرویوز میں پوزیٹیویٹی کی باتیں کیا کرتے تھے یہ امیر بلاج کاروبار سلا اور امن کی بات کرتا تھا اب جو امن کی بات کرے اس کو تو دیفنیٹی لوگوں کو پسند کرنا چاہئے لیکن اس سوسائیٹی میں معاملہ یہ تھا کہ جو امن کی بات کرتا تھا اس کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر ان کے انٹرویوز بغیرہ کروائے گئے یہی نہیں امیر بلاج نے اپنے پچیس سالہ جو پرانے دشمن تھے اسرار بٹھ اور سوہیل شوکت بٹھ سے سلا بھی کر لی یہ وہ وقت تھا جب ان کے باقی دشمنوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی گوگی بٹھ اور تیفی بٹھ کو اندر آگ لگنا شروع ہو گئی یہ تو سارے دشمنوں کو اتنے پرانے پرانے دشمنوں کو دوست بنانا شروع ہو گیا یہ تو اپنے والد کے دشمنوں کو دوست بنا رہا ہے امن کی جو بات کر رہا تھا لوگوں نے اس امن کو کمزوری کے لامت سمجھا اور امیر بلاج کے قتل کی پلاننگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی اب بلاج کے بعد اس کے بھائی محصب نے گدی سمال لی ہے یہ ان کا جو بھائی ہے لنڈن سے لوگ کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پوزیٹیوٹی کو فروغ دینا چاہ رہے تھے یہ لوگ جو ہیں تعلیم کو فروغ دینا چاہ رہے تھے یہ لوگ تعلیم میں آنکے بڑھنا چاہ رہے تھے یہ دشمنی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے ایک بندہ پاکستان سے انگلینڈ جاتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے لوگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے اس نے واپس آ کے جو ہے اس طرح کے قتل اور اس طرح کی دشمنیوں میں تھوڑی پڑھنا تھا لیکن کیا کریں ان لوگوں نے مجبور کر دیا کہ آج ان کے بھائی کو بری طرح سے تشدد ان کے بھائی کو بری طرح سے جو ہے وہ خوفناک انداز میں جو ہے وہ قتل کر دیا اتنی مطلب بے دردی سے گولیاں ماری کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اتنی کسی سے کیا دشمنی کہ جب تک آپ نے سکون حاصل نہیں کر لیا کہ وہ بندہ مر گیا ہے گولیاں فائر کرتے رہے اچھا چی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دشمنوں کا خیال ہے کہ بلاج کے بعد اب راستہ صاف ہے لہور کی جو انڈرورڈ کا ڈان ہے اب بٹ گروپ سے ہوگا دوسری طرف امیر بلاج کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں آپ لوگ سوال پوچھ رہتے ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے جو انیشیل پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس کے مطابق زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے جو ہے بلاج کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی لیکن امیر بلاج اور جو شوٹر مظفر ہے اس کی ڈیٹیلڈ پوسٹ مارٹم جو ہے اسی سے پتہ چلے گا کہ کس کو کتنی گولیاں لگیں اور کیا معاملات تھے کہاں پہ گولیاں لگیں کس طرح سے ان لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہوئی آن دا سپورٹ ہو گئی تھی یا پھر راستے میں لے کے جاتے ہوئے ان کی جہت ہوئی لیکن امیر بلاج اور شوٹر مظفر کی ابھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ پولیس نے نہیں بتائی ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کیا گولیاں مارنے والا جو ہے وہ ایک تھا ایک سے زیادہ تھا یہ بھی بہت ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ ایک پسٹل سے انہوں نے فائر کیا یا اگدم جو انہوں نے اندھدھن فائرنگ کر دی تھی وہاں سے بھی بلاج کو گولیاں لگی شوٹر کو کس نے مارا یہ بھی کنفرم ہو جائے گا جب مظفر کی بوسٹ مارٹم ریپورٹ آئے گی کہ شوٹر کو کس نے مارا کیونکہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ جی شوٹر کو پولیس کہتی ہے کہ ان کے بندوں نے مارا ہے فیلحال جی جسٹس فور بلاج سوشل میڈیا پر اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے چل رہا ہے لیکن معاملات بہت سستی سے بڑھ رہی ہیں آنگے جس کا ہمیں افسوس ہے پولیس جو ہے وہ اچھے انداز میں اس معاملات کو لے کر نہیں چل رہی کیونکہ پولیس کے مطابق یہ لوگ جو ہے پاکستان سے باہر فرار ہو چکے ہیں تو پولیس جو ہے وہ اسے ڈھیلے کام کر رہی ہے شوٹر مارا جا چکا ہے تیفیر گو گی بھر اس وقت مکمل طور پر غائب ہیں تفتیش کی جو سی آئی اے کو تبدیلی کے لیے اپلیکیشن دے دی تھی وہ بھی جو ہے بلا ٹرکا والا کے دیرے پر خاموشی ہے مکمل طور پر ہر چیز جو ہے وہ خاموش نظر آ رہی ہے یہ خاموشی جو ہے سوکی ہے یا کسی بڑے طفان کی پیش خیمہ ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ افسوسناک عمل ہوا اس کو نہیں ہونا شاید ہے اس کی ہم بہت مضامت کرتے ہیں